اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں کی پیچھے ایک آئیکن ہے اس کو ہم بنائیں گے اگر میں مین ایمیج کو اوپن کروں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں لوگوں کے پیچھے ایک بلو آئیکن ہے دیکھنے سے آئیکن پتا چل رہا ہے کہ آئیکن جو ہے وہ چیٹ آئیکن ہے اگر ہم نے ڈیفرنٹ ریب سائٹس پر دیکھا ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس آئیکن کو دیکھا آپ کو لگ رہا ہے کہ میسیج آئیکن ہے ہم اسی کو بنا بھی سکتے ہیں مگر بنانے سے بہتر ہے کہ ہم گوگل سے سرچ کر کر اس کو یوز کر لیں میں اگر گوگل پہ جاؤں تو آپ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے چیٹ آئیکن میسیج پی این جی تو اس نے مجھے یہ ایک آئیکن کی ڈیفرنٹ آئیکن کی ایمیجز دے دی ہے میں وہ ایمیج اٹھاؤں گا جس میں جو ریلیونٹ ہے میری میں نے اس ایمیج کو یہاں سے ڈانلوڈ کر لیا اور اس کو اب میں یوز کروں گا یوز کرنے کے لئے ڈریکن ڈڈاپ کرتا ہوں میں اس کے اندر فوٹو شاپ کے اندر سمپلی ڈریکن ڈڈاپ کروں گا یہ ایمیج میری فوٹو شاپ کے اندر اوپن ہو جائے گی انٹرپیس کی ہے جیسے ہی آپ ڈریکن ڈاپ کرتے ہیں تو ایک ریکٹینگل ساری سیلیکشن سے ہی آ جاتی ہے اس سلیکشن کس لئے آتی ہے کہ آپ نے اگر اسکیل اس کا چھوٹا کرنا ہے سائز چھوٹا کرنا ہے اس کے لئے وہ آتی ہے تو اگر آپ نے دوبارہ انٹرپیس کر دیا ہے ڈریکن ڈاپ کرنے کے بعد آپ نے انٹرپیس کرنا ہے اور وہ سلیکشن ختم ہو جائے گی اگر دوبارہ وہ سلیکشن لے کے آنے ہی آپ نے سائز چھوٹا کرنا ہے تو کنٹرول ٹی فار ونڈوز یوزر اور کمانڈ ٹی فار میک یوزر میں پریس کروں گا اور دوبارہ وہی سلیکشن آ جائے گی اس سے میں سائز چھوٹا کرنے کے بعد میں ذرا اس کے اوپر رکھتا ہوں انٹرپریس کروں گا انٹرپریس رازمی کرنا ہے آپ نے سائز چھوٹا کرنے کے بعد اور یہ سوشل کی اوپر لے کر جاؤں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کا سائز اس کے مطابق ہے مگر میں اس کا تھوڑا سا سائز جو ہے میرا مین امیج ہے اس کے مطابق کرنے کا کوشش کروں گا تھوڑا لمبا ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی کم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو آپ نے امیج لے کر آئے ہیں جو اس کو آپ نے جو جو ٹیکسٹ لکھا ہوا آپ نے در سوشل روٹ اس کے اوپر اوپر رکھیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سوشل ہائٹ ہو گیا آپ اس کے نیچے اس لیئر کو ڈرائگن ڈاپ کر کے لے کر آئیں گے تو آپ کی جو وہ سوشل ہے وہ اس کی اوپر آ جائے گا ایکن کے اوپر اور وہ سوشل آپ کو شو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس آئیکن کو جو ہے وہ کنٹرل ٹی پھر پریس کریں گے اور شفٹ پریس کر کے رکھیں گے جس سے آپ کا سائز جو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں ایک سائٹ کا وہ ایک سائٹ کا سائز چھوٹا ہو جائے اگر چاروں سائٹے چھوٹی نہیں ہوں گی اگر آپ شفٹ پریس کر کے اس کو سکیل چھوٹا کرتے ہیں تو وہ جو چاروں سائٹے ہیں وہ کٹھی چھوٹی ہوتی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا فورٹو شاپ کے جو ہوتے تھے میں نے شاید پہلے بھی پیچھے لیکچر میں بتایا کہ جو ہوتے تھے فورٹو شاپ کے اس کے اندر جو ہے وہ سائز جو آپ شفٹ پریس کر کے رکھتے ہیں تب وہ چاروں سائٹ سے ایکولی چھوٹا کرتا تھا اور جب آپ شفٹ چھوٹ کے کرتے تھے تو ایک سائٹ جو سائٹ کو آپ چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں فارس ایمپل آپ ہائٹ چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو صرف ہائٹ چھوٹی کرتا تھا وٹ کو نہیں چھڑتا جیسے میں نے ابھی شفٹ پریس کر کے گیا ہے اور اس ویرین کے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے معاملہ آپ شفٹ پریس کر کے رکھیں گے تو تب آپ کی صرف ہائٹ جو ہے وہ چھڑے گی میں نے ہائٹ کو چھڑا ہے اور آپ وٹ تھوڑی سی بڑی کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سے سیٹ کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اب یہ میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو سیٹ ہو گیا ہے اب اس کا کلر چین کرنا ہے کلر ہمیں بلو چاہیے تو وہی کلر لینے کے لیے میں یہاں سے ڈروپر اٹھاؤں گا ڈروپر کا ٹول سیلیکٹ کروں گا اور اس کے اوپر لے کر جاؤں گا اور اس پر کلک کروں گا تو میرے فار گرونڈ میں وہی کلر سیلیکٹ ہو جائے گا جو مجھے چاہیے تھا میں اپنے اس ایمیج پہ جاؤں گا اس ایمیج کو اوبجیکٹ بناوں گا سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے تھم نیل کے نیچے ایک چھوٹا سائیکن بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ اوبجیکٹ نہیں ہے ہم اس کو اوبجیکٹ بنانے کے لیے ریسٹرائز لیئر پہ کلک کریں گے تو یہ اوبجیکٹ بن جائے گا پھر میں یہاں سے میں میجک وونڈ ٹو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میں اس آئیکن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ میری آئیکن کی سیلیکشن ہو جائے گی اس کا مطلب ہے یہ آئیکن اب سیلیکٹ ہو گیا اب اس کے اندر میں کلر فیل کر دوں گا فار گرونڈ فیل کرنے کلر فکر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم alt plus backspace یا delete کا بٹن ہوتا ہے کئی کی بورڈ کے اوپر میرا میک ہے اس کے اوپر delete کا بٹن ہے تو میں alt plus delete کا بٹن دباؤں گا تو میرا for ground color اس کے اوپر آ جائے گا اور اب یہ دیکھیں وہ color جو ہے وہ اس image کا وہ change ہو گیا اب دوسری چیز یہ کرنی ہے ہم نے کہ اب ہم اس کو ایک image بنا دیتے ہیں ان دونوں کو text کو اور اس کو image کو ایک image بنا دیتے ہیں رائٹ کلک کروں گا اور merge layer پہ جاؤں گا یہاں پر merge layer پہ کلک کروں گا merge layer میری active نہیں ہے کیوں کیونکہ میرا جو text tick ہوتا ہے وہ object نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ نے اس کو object بنانا ہوتا ہے object بنانے کے لیے convert to smart object پھر اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے right click پھر کرنا ہے اور rasterize layer پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ image کی شکل بن جائے گی object کی شکل بن جائے گی وہ text نہیں رہے گا اور دونوں کو select کریں گے shift کا button press کر کے رکھیں گے دونوں پہ کلک کریں گے دونوں layer select ہو جائیں گی right click کریں گے اور merge layers پہ کلک کر دیں گے جس سے میری وہ دونوں ایک ہی image بن جائے گی اب یہ دو نہیں ہیں text الگ نہیں ہے image الگ نہیں ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں move tool سے اگر میں select کر کے آگے پیچھے کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اگلی چیز کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ white color ہے social کا color جو ہے وہ white ہے اس کو white کرنے کے لیے میں تھوڑا سے zoom کر کے magic want tool پھر select کروں گا اور یہاں سے پہلے shift کو press کر کے رکھوں گا multiple چیزوں کو اگر آپ نے select کرنا ہے magic want tool سے تو آپ shift press کر کے رکھیں گے پہلے s پہ click کروں گا پھر o پہ پھر c پہ i پہ اور اس کے اوپر جو i کا dot ہے اس پہ a پہ اور l پہ اب اس کو میں white color دینا ہے تو میں background color جو ہے اس کو white کر دیتا ہوں یہاں سے white کر دیتا ہوں اس کو اور ok press کروں گا اور background color اس کو دے دیتا ہوں control ڈی پریس کروں گا control ڈی کس کے لیے ہوتا ہے selection کو ختم کرنے کی ہے جو selection ہوئی اس کو ختم کرنے کے لیے for windows user control ڈی mac users command ڈی اس سے میری selection ختم ہو جائے گی اور میرا task آج کے لیکچر کا complete ہو جائے گا آج ہم نے color کا text color بھی change کیا text کا اور image کیوں بھی ہم نے add کیا اور اس کا بھی color change کیا آج کے لیکچر میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے next ڈیکچر میں تب تک لیے آپ سے اجازہ چاہوں گا thank you so much